بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آف نائنٹ کلاس آج ہم چپٹر نمبر تھری تک پہنچ چکے ہیں اور آج کا یہ ہمارا ٹاپک چپٹر نمبر تھری کا پہلا ٹاپک ہو گئی ہے پاکستان کا محلے وکور اس سبق میں ہم جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان بننے تک کے تمام واقعات اور اس کے بعد کے جو امپورٹنٹ چیزی تھی ان کو ہم ڈسکاس کر چکے اب اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے تھے پاکستان کے جو ہمارے سامنے جو چیزیں موجود ہیں کہ پاکستان کس طرح کا ہے کہ زمین پاکستان کا جو علاقہ ہے یہ کیسا ہے یہاں پر پہاڑی سلسلے ہیں میدان ہے سہراں ہیں آبو آوا کیسی ہے موسم کیسے ہیں اور لوگوں کا رہنسین وغیر یہ تمام چیزیں اس میں اس چپٹر میں ہم ڈسکاس کریں گے پاکستان میں دریاء جو بیٹھے ہیں وغیر یہ تمام چیزیں اس چپٹر نمبر تھری میں ہم پڑھیں گے آج ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے یہ ہے پاکستان کا محلے وقوع اور اس کی اہمیت پاکستان کا محلے وقوع اور اس کی اہمیت پاکستان کا محلے وقوع ٹھیک ہے کہ پاکستان دنیا میں واقعہ کہاں پر ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان دنیا میں اس کی لوکیشن کیا ہے اور پاکستان جس جگہ پر دنیا میں واقعہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر جو بڑھیں گے تو اس کا تعریف ہے سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ پاکستان بریعظم کون سے بریعظم ہے ایشیا اور بریعظم ایشیا کے یہ کس جگہ پر ہے جنوب تو پاکستان جنوبی ایشیا میں واقعہ ہے پاکستان جنوبی ایشیا میں واقعہ ہے پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر یہ جو ہم پوری دنیا کا نکالے تو اس میں پاکستان کا ایسا 0.666 کا نکلتا ہے اس نے اتنا ایسا زمین پر دنیا میں کبر کیا ہے 0.666 کا اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو پاکستان تک تو ہم پہنچ گئے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ بریعظم ایشیا کے جنوب میں واقعہ ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں پاکستان ایک جنوبی ایشیای ملک ہے رقبہ کتنا ہے سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر اور دنیا کا اس نے حصہ کتنا کبر کیا ہے 0.67 0.666 کا اب ہم یہاں تک پہنچے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا جو حصہی جتنا جگرافی ہم نے سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر بتایا ہے تو یہ کس کس چیز پر مشتمل ہے اس میں کون کونسی چیز پائی جاتی ہے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان کا جو ہمارے پاس نکلتا ہے اٹھاون فیصد اٹھاون فیصد جو ہمارا یہ دیکھتے ہیں یہ رقبہ ہے پاکستان کا یہ مشتمل ہے ستو مرتفعہ ستہ نہیں ستو یعنی یہ ستہ مرتفعہ ہیں اور پہاڑ ٹھیک ہے یہ رقبہ جو ہے یہ تقریباً بنتا ہے یعنی کہ زیادہ حصہ جو پاکستان کے وہ پہاڑوں اور ستہ مرتفعہوں پر مشتمل ہے جو باقی کا حصہ بچتا ہے وہ میدان اور سہراج جو ہیں ان پر مشتمل ہیں تو زیادہ ایسا ستہ مرتفعہ ہیں اور میدان ہیں باقی ایسا میدان اور سہراج ہیں پاکستان میں اگر ہم شمال کی طرف دیکھیں شمالی علاقے جو ہیں اس میں بلندو بالا پہاڑی سلسلے ہیں عمالیا ہے کراکرم ہے ہندو کش ہے اگر ہم اس سے نیچے ہم دیکھیں ان کی زیلہی شاخ ہے کم بلندی والی پھر اس کے بعد ہم ستہ مرتفعہ پوٹوار کا ایک اور کوئستانی نمک کا سلسلے ملتا ہے اس کے ساتھ ہمیں آگے ہم بڑھیں تو ہمیں پھر وسطی پاڑی سلسلے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کوئی سفید وغیرہ اور پھر کوئی کرتھر وغیرہ کی طرف ہم جاتے ہیں اس کے علاوہ مغربی پاڑی سلسلے ہیں وزیرستان کی پاڑی ہیں اور یہ پھر ستہ مرتفعہ بلوچستان تک چلتے جاتی ہیں اس درمیان میں اس میدان میں ہے دریائے سیند کا بالائی میدان دریائے سیند کا زیری میدان اور پاکستان کے جو بڑے سہرہ ہیں بکھر والی سائٹ پر دریائے جیلم اور دریائے سیند کے مغرب کی طرف اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کا جو جنوبی مشرقی علاقہ ہے اور سیند کا شمالی مشرقی علاقہ یہ سہرہوں پر مشتمل ہے پاکستان کے جنوب میں ساہلی میدان ہے یہ ساہلی پٹی دو صوبوں کے یعنی کے انڈ پر ہے بلوچستان اور سیند کے اور ڈیلٹائی علاقہ ہے جہاں پر جتنے پاکستان میں دریائے بیتے ہیں تو وہاں پر ان کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور وہ دریائے سیند جو ہے وہاں پر شافوں میں تقسیم ہو کر سمندر میں جا گرتا ہے تو اس حتبار سے دیکھا جائے کہ پاکستان میں پہاڑ بھی ہیں سہرہ بھی ہیں سائلی علاقے بھی ہیں سمندر ہیں دریائے ہیں سطح مرتفع ہیں تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف موسموں سے نواز آئے کہ جو ہم چار موسم قتے ہیں بنیادی طور پر وہ تمام چار موسم جو پاکستان کے نصیب میں آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب ان چیزوں کو ہم جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی طبعی خدوخال طبع خدوخال کے حوال سے بات کریں طبعی ماحول جو ہے نا وہ پاکستان کو مجسر ہے طبعی ماحول اصل میں ایک ملک کا کیا آتا ہے طبعی ماحول میں ایک ملک کی طبعی خدوخال جو میں نے آپ کو بھی بتا چکا پاڑ ہے میدان ہے دریاں ہے سمندر اور سائلی علاقے ہیں سب کچھ ہیں تو یہ طبعی خد و خال ہے تو طبعی خد و خال محلے وقوع اور اب وہ ہوا یہ آپ مل کر ہم اس کو کہتے ہیں طبعی محول کسی ملک کا پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو یہ طبعی محول پاکستان کو جائز میں اس کے محلے وقوع ہیں محلے وقوع میں پاکستان کے مشرق میں بھارت ہے پاکستان کے شمال میں چین ہے مغرب میں ایران اور رہوانستان ہے اور پاکستان کے جنوب میں کیا واقع ہے پاکستان کے جنوب میں بہیر عرب واقع ہے پاکستان کو اگر ہم جو یہ فرضی خطوط کے حوالے سے دیکھیں کہ پاکستان دنیا میں کس جگہ پر موجود ہے تو پاکستان تئیس ایک بٹر ڈو یعنی کہ ڈگری عرض بل شمالی ٹھیک ہے سے سینتیس درجہ شمالی اور ایک سٹھ درجے ٹول بلد مشرق سے ستتر درجے مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے ٹھیک ہے دنیا میں جو فرضی خطوط ہیں تو ارز بلد کے جو شمالی خطوط ہیں پاکستان اس میں تئیس ایک پٹر دو ڈگری سے سینتیس ارز بلد شمال ہیں ٹھیک ہے اور ایک سٹھ سے ستتر طول بلد کے مشرقی خطوط میں پاکستان ایک سٹھ سے ستتر ڈگری طول بلد کے مشرقی خطوط میں پاکستان واقع ہے پھر آپ کے میں نے بتا دیا اس کے مشرق بارت شمال میں چین مغرب میں ایران اوانستان اور جنوب میں بہیرہ عرب وہ واقع ہیں یہاں تک تو ہم نے یہ چیز دیکھ لی پاکستان کی موسم دیکھ لی ہم نے سمجھ دیا کہ پاکستان دنیا میں زیر اٹھا رہی ہے سٹھ سٹھ تک ایک یعنی کہ حصہ رکھتا ہے دنیا پر اس کے سات لاکھ چھانوے ازا چھانوے مربع کلومیٹر اس کا علاقہ ہے اس کا بڑا رقبہ ستو مرتفع اور پہاڑوں پر مشتمل ہے ستو مرتفع کا مطلب یعنی کہ دو ستہ جیسے ستہ مرتفع پوٹوار اور ستہ مرتفع بلوچستان یہ ستو مرتفع تبلکہ گیا باقی میدان اور سہراؤں پر یہ محیط ہے پاکستان میں دریاں بیتے ہیں پانچ دریاں بیتے ہیں ٹھیک ہے اب پاکستان کا جو حصہ اگر دیکھا جائے تو شمال کی طرف سے اوپر ہے اور جنوب کی طرف سے نیچ ہے اس لئے دریاں سارے شمال سے جنوب کی طرف بیتے ہیں اور پہلے یہ پانچ دریاں دریاں اسے پاکستان کا سب سے بڑا دریاں ہے جو سکردو کے مقام سے پاکستان میں آتا ہے کشمیر سے ہوتا ہوا اور یہ پورے پاکستان میں بیتا ہے اس درمیان میں مغرب اور مشرق سے چھوٹے موٹے دریاں اس میں آتے رہتے ہیں پنجاب کیوں پنجاب کہا جاتا ہے اس میں پانچ دریاں اس میں آتے ہیں تو اس کو پانچ آب یعنی کہ پانچ دریاں کے سرزمین کہا جاتا ہے مٹھن کورٹ کے مقام پر یہ سارے دریاں کٹھے ہوتے ہیں اور یہاں سے ایک بڑا دریاں اسے بیتا ہوا کرای یعنی کہ سمندر میں جا گی رہتا ہے اسے پہلے یہ ڈلکائی علاقہ مناتے ہیں اس لئے پاکستان شمال کی طرف اوپر جنوب کی طرف سے یعنی کہ ڈھرواندار ہے تمام دریاں جو ہے یہ شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کی اہمیت کی طرف اہمیت کی بات کریں تو ہم سب سے پہلے یہ جتنے ہیں ہم نے بات کی تھی محلے وقوع کی ہم نے اب اہمیت کیسے ہوتی ہے کہ پاکستان دنیا میں جس علاقے میں موجود ہے تو اس علاقے میں ہونے کی وجہ سے پاکستان اہم کیوں ہے ٹھیک ہے ہم اس میں اہمیت میں دیکھیں گے کہ پاکستان کے اردگرد کوئی بڑے ممالک ہیں کوئی ان کی خاص اہمیت ہے کیا پاکستان کی کس کس حوالے سے بڑا اہم مانا جائے تو سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے اہمیت میں چین کا پاکستان میں عظیم ملک چین واقع ہے یہ آبادی کی لاسی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے سلامتی کونسل میں اس کو مستقل رکنیت حاصل ہے اس کے پاس اور یہ دنیا کی ایک اُبھرتی ہوئی طاقت ہے معاشی طاقت یعنی کہ اب اپنا یہ لوہا یہ ملک منوار ہے پاکستان کے چین کے ساتھ دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں جنگ اور امن دونوں وقتوں میں چین نے پاکستان کی بھرپور مدد کیے آج کل کے حالیہ عرصی کی بات کرے تو سی پیک کا جو منصوب ہے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور ٹھیک ہے یہ جو اقتصادی رہداری ہے یہ پاکستان اور چین کو مزید قریب لے آئی ہے یہ منصوبہ جات جو ہیں یہ یہاں پر چائنہ کی اپنی ترقی کے لیے آئی ہے پاکستان کی ترقی بھی اس کے ساتھ منسلک ہے اس کے بعد ہمارے پاس بات ہم کریں گے بستی ایشیای ممالک بستی ایشیای ممالک ٹھیک ہے جو ایشیا کے وست میں واقع ہیں بستی ایشیای ممالک یہ وہ ریاستے ہیں جو روس سے الگ ہوئی تھی اس میں آزربائیجان اس میں ازبکستان تاجکستان ترکمانستان کازکستان اور کرگستان واقع ہیں یہ تمام ملج جو آزاد ہوئے ان کے پاس تجارت کے لیے اپنا کوئی سمندر وغیرہ نہیں تھا تو یہ پاکستان ٹھیک ہے اس کی بندرگاہیں جو استعمال کرتے ہیں یہ ملک جو ہیں یہ تیل اور یعنی کہ دریئی اجناس سے مالا مال ہیں کرگستان جیسے ہم لوگ یورینیوم کی بہت زیادہ وہاں پر پائی جاتی ہے پاکستان ایٹوی ملک ہے تو اس ملک کے ساتھ بہترین تعلق آ جاتا ہے اگر ان ملکوں کو پاکستان سے سڑک کے دریئے یعنی کہ proper ان کے رابطے ہو جائیں تو جہاں پر ان ملکوں کو فائدہ ہو گیا پاکستان جو ہے اس کو بھی بہت فائدہ ہو گیا پاکستان ان ملکوں کو رہداری کی سہولت فرام کر رہا ہے وسیشائی ممالک کے بعد ہم بڑھیں گے ہمارے پاس ہیڑیں گے اخوانستان اور ایران پاکستان کے مگرے میں اخوانستان اور ایران واقع ہیں دونوں اسلامی ملک ہیں پاکستان کے ان کے ساتھ مذہبی ثقافتی اور ہر لحاظ سے بہترین تعلقات قائم رہے ہیں اخوانستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں کیونکہ وہ خود خانہ جنگی کا علاقہ رہا پاکستان اور اخوانستان کے درمیان جو سرادہ اس کو ڈیرون لائن کہتے ہیں اور یہ بائیس سو تقریبن کلومیٹر طویل یہ ایک سراد ہے پاکستان کے ان ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ ہے وہ ہے بھارت پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے اور بھارت دنیا کی ایک ابرتیوی طاقت بن رہے ہیں آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے سنتی ملک ہے ذریعی ملک ہے لیکن مسئلہ کشمیر ایک ایسا تنازہ ہے جو ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک سنگین نوریت اختیار کر چکا ہے اس کشمیر کی تنازہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کافی جنگیں ہو چکے ہیں اٹھالیس کی اکتر کی پیسٹھ کی اور اکتر کی اور اس کے بعد بھی یہ ملک آپس یعنی کہ آمنے سامنے آتے رہے ہیں ستائیس فروی سن دو ہزار انیس ٹھیک ہے یہ وقت نہیں بھولا جا سکتا ہے جس کے بعد یہ دونوں ملک ایٹمی جنگ کے دھانے پر ہی پہنچ گئے تھے اور اس کا واقعہ کہاں سے جا کے ملتے ہیں پھر کشمیر ہی وہاں پر نکلتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ ہے اور وہ ہم بنائیں گے خلیج فارس کے ممالک پاکستان بحیر عرب جو پاکستان کا سمندر ہے اس کے رستے خلیج فارس کے ممالک کے ساتھ مہت سلک ہے یہ ملک تیل کی دولت سے مالا مالا ہے پاکستان دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اہمیت ہے پاکستان بحیر عرب کے ذریعے ان ملک کے ساتھ ان کا قریبی ایک رستہ بہت کام ہو جاتا ہے اور تیل کے مواجہ سے مالا مالا ہے تو تیل وغیرہ اور یہ جو پیٹرولیم بسموات ہیں یہ کس ملک کی معاشی ترقی کے لیے بڑی اہمیت اختیار کرتی ہیں ہر چیز میں آپ کی ٹرانسپورٹیشن سلط وغیرہ میں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بحیر عرب بحیر عرب جو پاکستان کا سمندر ہے یہ پاکستان کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے مشرق اور مغرب کے درمیان جو تجارت ہے وہ بحیر عرب کے ہی ذریعے ہوتی ہے اور پاکستان جیسے کہ آپ کو بتائے درمیان میں تقریب بنا جاتا ہے تو یہ بحیر عرب یہ یہاں سے مختلف یعنی ہم جیسے بتایا بستشائی ممالک اگوانستان وغیرہ ان کے لئے اپنے کوئی سمندر نہیں ہے تو یہ ملک راداری کی سہولت پاکستان سے لیتے ہیں تو پاکستان کی بندرگاؤں سے ان ممالک کے جو چیزیں وہ بھی آ جا رہی ہوتے ہیں ان کے عام دورفظ یہی سے ہوتے ہیں برامداد رامداد یہی سے ہو رہی ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ مشرق اور مغرب کے درمیان یہ ہے اور بیرہ ہند کا حصہ ہے تو اس وجہ سے پاکستان کے دیگر ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں اس سمندر کی وجہ سے قائم ہے کیونکہ ایک ملک کی تجارت کے لیے سمندر کا ہونا بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے تو بحیر عرب کی وجہ سے پاکستان کو یہ بڑی ایمپورٹ سی پیک وہ یورپ تک چلی جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے ہوگا یہ کہ پاکستان کے سمندر کی طرف سے تجارت چائنہ کے لیے بڑی آسان ہے کیونکہ اس کو بہت بڑا چکر کاٹ کر اپنا سمان اپنے تک لے کے جانا پڑتا تھا سمندر کے ذریعے لیکن یہاں پر جیسے ہوگا تو پاکستان کے بہت سے پسماندہ علاقے جو ترقی آفت بہت زیادہ روزگار ملیں گے اب دیکھ نہیں ہے کہ حکومت اس پروجیکٹ میں سے اپنا کیسے فائدہ نکالتی ہے کیونکہ جب بھی ایسٹ انڈیئی کمپنی کی بات ہوتی ہے سی پیک کے ساتھ اس کو مرماز نہ کیا جاتا کہ یہ موڈرن ٹرم کی سی پیک جو یہ ایسٹ انڈیئی کمپنی ہی ہے جیسے انگریز برے سغیر میں آئیت جیارت کی گھر سے اور اس پر قبضہ کر لیا تھا شاید اتنی انویسمنٹ جو چائنیز لگا رہے ہیں تو پاکستانی گورنمنٹ اگر اس کو صحیح پولیسی مینیج نہ کر سکی تو شاید ہم دیکھ سکیں کہ چائنے پاکستان کی اوپر کہیں نہ کہیں ان کے قبضے مضبوط ہو جائیں بارال یہ وقت آنے کی بات ہے ہم امید رکھتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ اس میں سے اپنے عوام کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے اور بہترین سمراد کے لیے بھرپور کوشش جاری رکھے گئے یہ تھا بارال ہمارا آج کا ٹاپک اور اس میں ایک چیز میں اضافہ کرنا جب پاکستان کی لوکیشن اور پھر ابھی حالیہ صورتحال میں جو دشتگردی کی جنگ ہوئی اس میں پاکستان کی امیت بزید بڑھ گئی کیوں اغوانستان کی اوپر امریکہ نے حملہ کیا تو اس کو پاکستان کی سپورٹ دیکھ لیتے ہیں اس کا تعرف میں بتانا ہے پاکستان کس بریعظم میں اور پھر اس بریعظم کی کس سمت میں جنوب میں پاکستان میں زیادہ علاقہ سطو مرتفع اور پہاڑوں کے واقعی میدان اور سرائیں پاکستان کی دنیا میں لوکیشن کہاں پر ہے وہ میں نے بتائی آپ کو اور اس کی جو مشتق بھارت چین شمال یہ دنیا کی معاشی طاقت ہے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے عبادی کے لحاظ سے شاہی ممالک کی بھارت ہمارا پڑوسی ملک کشمیر کا مسئلہ یہ بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے ان دون میں تناز ہے خلیج فارج کے ساتھ ممالک بھی بڑی اہم بات ہے عرب خود اللہ حافظ